بلدیاتی الیکشنز کی بات کریں گے پنجاب میں بلدیاتی انتہابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے عوام رائے راست میر اور ڈسٹرک میر کو منتخب کریں گے گجرات اور سیالکورٹ کو میٹرو پولیٹن کورپریشن کا درجہ حاصل ہوگا پچیس ازلا کے شہری علاقوں سے مینسپل کورپریشنز مینسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹیوں کا نظام ختم کر دیا گیا کابینہ نے سرکولیشن سمری کے دریئے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیم شدہ مساویدہ قانون کی منظوری دے دی بات کرتے ہیں لیاقت علیسیہ لیاقت بتائیے گا پھر بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے عجبی کل پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی ایکٹ کی منظوری دی ہے اور دوسرکولیشن سمری ایکٹ کی منظوری حاصل کی گئی اور اس میں مسلک کاف کی تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے جو مساویدہ قانون پاس کیا گیا کابینہ سے دوسری بار اس کی منظوری لی گئی ہے کیونکہ اس میں کچھ ترامین کی گئی تھی تو اس کے مطابق بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے اور براہ راست ہوں گے اس میں جو میٹرپولٹرن کوپریشن کے جو میر اور ڈسٹرک کانسل کے جو میر ہوں گے وہ براہ راست منتخب ہوں گے تقریبا جو گیارہ اس میں میٹرپولٹرن کوپریشن ہوں گے اور اس کے علاوہ جو پچیس ازلا ہے وہاں سے میوسپل کوپریشن میوسپل کمیٹریز اور ٹون کمیٹریز کا نظام ختم کر دیا گیا ہے اور دہائیوں سے چلے جانے والے اس شہری نظام میں جو بلدیاتی نظام تھا اس کو پہلی بار یہ تین ٹیئرز جو ہیں اس بلدیاتی نظام کے مسلمی کاف کے ساتھ مشاورت میں سامنے آنے والی تجازیز کی روشنی میں ختم کیے گئے ہیں آج پنجاب کے وزیر بلدیاتی میں مدرشی نے وزیر اللہ پنجاب صدر عثمان وزار سے ملاقعات کی اور اس بلدیاتی نظام کے خد و خال کا اجائزہ لیا گیا ہے جس کے بعد قابینہ نے چکے منظوری دی رہی تھی تو اب اس آرڈینس کو جو ہے جرا کے لیے گورنر پنجاب کو پرسال کر دیا گیا تاکہ گورنر پنجاب کے دسرت ہونے کے بعد اس کو آرڈینس کی شکل میں فوری طور پر صوبہ بھر میں نافذ کیا جا سکے شکریہ لیاقت